اب ہم نے تعلیمت عزیز کی صورتحال جاننے کے لئے رابطہ کیا ہے سوات میں منورل کے نمائند شہزاد عالم سے جی شہزاد آپ کے علاقے میں تعلیم کی کیا صورتحال ہے؟ جی ذلہ سوات کی سترہ لاکھ عبادی کیلئے سولہ سو پچاس سکول قائم ہے جن میں چیس سو پچاس لڑکیوں کیلئے ہے جبکہ تین سو اٹھا تک پراویت تعلیمی اداری بھی لڑکیوں میں تعلیم کی روشنی پیلانے میں اپنا کردار ادا کر رہی تھی اور شہزاد پسندوں نے سوات میں خواتین کی تعلیم کو غیر شریع قرار دینے کے بعد اس پر پندر جنوری کے بعد سابندی آئیت کر دی جس کے بعد پراویت سکولز مالکان نے شہزاد پسندوں کے دمکیوں کے در سے تمام پراویت تعلیمی ادارے بند کر دیئے ہیں جنہ سوات میں اتاویس پروری تک محسن سرمہ کی چھوٹیا ہے لیکن نجی تعلیمی ادارے سوات میں کشیدہ صورتحال اور آئی روز کرٹیوں کی وجہ سے سلبہ کا قیمتی وقت ضائع ہونے کی وجہ سے کھلے تھے لہٰذا ان کو اب بند کر دیا گیا ہے جس کے بعد شہزاد پسندوں نے اپنی کاروائیہ شروع کر دی ہے اور گزشتہ دو روز کے دوران سوات میں آگ تعلیمی اداروں کو دمکیخیز مواد سے تباہ کیا گیا ہے یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سوات میں تقریباً تیس تک سکول شہزاد پسندوں کے قبضے میں ہے جبکہ ان میں سکولوں میں سیکھوٹی پورسس کے اہلکار سائنا تھے جس کی وجہ سے سلبہ کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہت شکریہ شہزاد عالم ہمیں ان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے